پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور چھٹا اہد دیا تھا کہ عام لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے زبان کی عیزہ ان کو نہیں دینی اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی عیزہ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو گوہ ہے کہ زبان کی عیزہ یہ ایسی عیزہ ہے کہ گوہ ہے کہ جسم کا اگر زخم لگ جائے تو اس کی مرم ہے لیکن زبان سے اگر کسی کا کلیجہ آپ نے کار دیا تو اس کی مرم نہیں ہے اس لئے زبان کی بڑی قیمت ہے اس لئے زبان پر ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے بخشی کے فیصلے فرماتے ہیں کہ دل میں آپ کی ایمان کا تصور ہے اور زبان سے اس کا اخرار ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مومن شمار کر لیتے ہیں چوانچہ مرتے وقت اگر زبان پر کلمہ جاری ہو گیا تو فرمائے من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ کہ جس کی زبان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا تو داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا تو زبان کی بڑی اہمیت ہے بسوقات انسان یہ کہتا ہے نہیں جنہی ہماری نیت تو صاف تھی ہماری نیت تو صاف تھی ہم نے یہ بات کہہ دی لیکن ہماری نیت خراب نہیں تھی نیت کو خدا جانتا ہے خدا کی مخلوق نہیں جانتی آپ نے یہ بات کس نیت سے کہہ دیئے نیت کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے اس لئے کہ نیت کی دیفنیشن قصد القلب دل کا ارادہ اور دل کے ارادے پر تو اللہ ہی متعلق ہو سکتا ہے میں اور آپ متعلق نہیں ہو سکتے میں اور آپ تو زبان کے کلمے پر متعلق ہوں گے لہذا زبان ان کے کلمے میں حسن ہونا چاہیے جیسے فرمایا قول الناس حسنہ وہ حسین کلمہ ہونا چاہیے نیت آپ کی کیا ہے کسی کو خبر نہیں ہے آپ زبان سے کلمہ جو جاری کر رہے وہ خوبصورت کلمہ ہو حسین کلمہ ہو اگلے کا دل تھنڈا ہو جائے کلیجے کے اندر راہ تو پہنچ جائے وہ خوش ہو جائے آپ سے اس لئے تو دین اسلام کے اندر السلام علیکم کا رواج ہے کہ اس لئے کہ السلام علیکم یہ کلمہ دعا ہے کہ آپ جب السلام علیکم کہتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کی سلامتی کے خواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور جب آپ کسی کی سلامتی کے خواہ ہوں خواہش مند ہو تو زیرے کے سامنے والا خوش ہوگا کہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ پر سلامتی اللہ نازل فرمائے تو آپ بھی خوش ہوگے کہتے ہیں وَا عَلَيْكُمْ سَلَام آپ پر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرمائے اس لئے فرماتے ہیں السلام علیکم کا جو کلمہ ہے یہ ایسا جیو غریب اس کے اندر مضامین ہے کہ یہ کلمہ دعا بھی ہے کہ آپ نے دعا دے دی السلام علیکم اور یہ کلمہ دعوت بھی ہے یہ کلمہ دعوت بھی ہے اس لئے اس لئے کہ جب السلام علیکم کہتے ہیں آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تب ہی تو میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں وہ بھی آگے سے اس کا جواب دیتا ہے وَا عَلَيْكُمْ سَلَام مجھے بھی آپ سے محبت ہے تب ہی میں بھی آپ کے لئے سلامتی چاہتا ہوں تو یہ دعوتِ محبت ہے اور یہ تنبی بھی ہے تنبی کی اس بات کی السلام یہ اللہ کا نام ہے جب کہتے ہیں السلام و علیکم جب کہتا ہے مومین تو کہتا ہے کہ السلام جو ذات ہے وہ تیرے اوپر نگاہبان ہے علیکم تمہارے اوپر وہ نگاہبان کون ہے السلام ذات ہے اب السلام ذات تمہارے اوپر نگاہبان ہے لہذا تیرا قول تیرا فیل تیرا حال اور تیرا عمل کوئی ایسا ادھر سے ادھر ہٹا ہوا نہ ہو اس لئے تو یہ سمجھے کہ میں جو چاہے بولتا رہا ہوں نہیں نہیں وہ السلام ذات اوپر سے تجھے واج کر رہی ہے لہذا زبان سے جو کلوہ نکلے تو ٹھیک ٹھیک نکلے یہ فرح حسنہ حسین اور خوبصور جملہ نکلے کیونکہ سلام ذات تیرے اوپر نگاہبان ہے اس لئے فرمایا السلام علیکم جب کہتا ہے کہ سلام ذات کی تیرے اوپر نگاہبانی ہے لہذا ٹھیک ٹھیک بولنا اور والیکم سلام کہا کہ وہ بھی اس کو ریپیٹ کرتا ہے کہ تیرے اوپر بھی سلام ذات کی نگاہبانی ہے لہذا تو بھی ٹھیک ٹھیک بولنا اور جب ٹھیک ٹھیک بولیں گے تو وہ سلام ذات اپنی سلامتی تیرے اوپر بھی نازل کریں گے میرے اوپر بھی نازل کریں گے اور یہ کلمہ ذکر بھی ہے کیونکہ سلام اللہ کا جب نام ہے تو اللہ کا نام کے جب ورد کرتے ہیں اسی کو تو ذکر کہتے ہیں اسلام والیکم والیکم سلام اسلام والیکم والیکم السلام تو اسلام 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 کا ورد ہو رہا ہے تو یہ ذکر بھی ہے تو ذکر کی جو فضیلت وہ بھی اسلام میں حاصل ہو رہی ہے تو دیکھو ایک کلمہ ہے وہ کلمہ دعا بھی ہے وہ کلمہ دعوت بھی ہے کلمہ تنبی بھی ہے اور کلمہ ذکر بھی ہے ایک اسلام اس لئے دین اسلام نے اسلام علیکم ایسا عنوان مسلمانوں کو عطا کیا ہے ایسا عنوان ملاقات کا کسی قوم اور سوسائٹی میں نہیں اس لئے آج ہم میں بہت سے نئے بچوں میں یہ رواج ختم ہو رہا ہے اسلام علیکم کا ہاں پرانے بڑھے پاپے ہماری جیسے تو اسلام علیکم کر لیتے ہیں نہیں رہا ہے ہائے ہو گوڈ مارننگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یا کوئی وہ پرانے کوئی روائتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جیتے رو بیٹا سلامت رو بیٹا آداب آداب دادا آداب بھئی یہ آپ نے خود ساختہ کلمہ بنا رکھی ہیں جن کے اندر حقائق نہیں ہیں اللہ نے جو اسلام علیکم تمہیں دیا تم جانتے نہیں اس کے اندر حقائق کتنے بند ہیں